ماجی سہن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ پھٹ پھٹاتا ہوا رکشہ بلکل گھر کے دروازے سے آن لگا دروازے کی جھری سے انہوں نے جھاک کر جو دیکھا تو ماہا کو صبح صبح دیکھ کر ان کا ماتھا تھنکا اپنی اس بیٹی کے معاملات میں جلدباز خودسوز اور نادان طبیعت کے باعث ان کا دل ویسے ہی اس کی طرف سے کھٹکتا ہی رہتا تھا دروازہ کھولا تو ماہا رکشے میں بیٹھی اس کے ڈرائیور سے بحث میں اُلچھی ہوئے تھی کہ جب وہ کام کرنے نکلا ہے تو اس کے پاس ہزار کا کھولا کیوں نہیں موجود غریب رکشے والا ابھی ان جوابات پر روشنی ڈال ہی رہا تھا کہ ماہا جی چادر جیسا ڈپٹا سر پر جماتی سلیکے سے لپیٹے ہوئے باہر آگئے دیٹی سے الیکس الیک کے بعد رکشہ والے سے بولی اے بیٹا تم اس پھٹ پھٹی کو تو ذرا دم کے لیے بند کر دو کان پڑی آواز نہیں آتی مجھ کو اور بیٹا ذرا دیر یہ دروازے کے ساتھ والی بینچ پر بیٹھ جاؤ جب تک چائے پی لو تب تک ملازم قریبی دکان سے کھلے پیسے لے آتا ہے یہ کہہ کر انہوں نے فوراں ہی ملازم کے ہاتھوں اسے ناشتے کی ٹری بھیجوا دی اس سے پہلے کہ ماہا گھر میں موجود بھاوج اور چھوٹے بھتیجے سے ملنے ملانے میں وقت لگاتی ماں جی اس کا ہاتھ تھامے ساتھ والی بیٹھک نے اسے گھسیٹ لائیں اور حیران ہو کر پوچھا سب خیریت تو ہے میری بچھی اس طرح کیسے آگئی ماہا نے جواباً بہت ہی فاتحانہ انداز میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا میری نندوں کا تو اپنے سسرال میں دل ہی نہیں لگتا بیبی باجی کے بیٹے کی آج چھٹی تھی تو وہ جھٹ ہمارے گھر آگئے مجھے تو ایسی آگ لگی بغیر کسی سے کچھ کہے رکشہ پکڑا اور ادھر آگئی اس کے جواب سے ماں جی کو یہ تو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ آگ لگنا کسے کہتے ہیں انہوں نے کافی سخت لہجے میں اس سے پوچھا تمہاری نند تمہارے گھر آگئی تو تم اٹھ کر یہاں چلی آئی بغیر یہ سوچیں کہ تمہاری آمد پر یہی باہر کھڑا رکشہ پکڑ کر تمہاری بھاوی اپنی ماں کے گھر چلی جائے تو تم کو کیسا لگے گا گھر ہے یہ تاش کے پتوں کا گھروندہ کے ایک کو ذرا دھکا لگا تو آخر تک سب گرتے چلے گئے کبھی زندگی میں اپنی ماں کو مہمانوں سے ایسا برطاو کرتے دیکھا ہے کیا یاد رکھنا مہمان کی تقریم اس کی عزت ایمان کا حصہ ہے فون اور ڈراموں سے دھیان ہٹے تو ایمان کو سمجھو نا تم کچھ دیر اس کے اس عمل سے پیدا ہو جانے والے حالات کی اونچ نیچ سمجھاتی رہی جب دیکھا کہ بیٹی کو بات سمجھ آگئی ہے تو پھر تھوڑا نرم ہوتے ہوئی بولی میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہے کہ اتنی سی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ ایک دن تو ہم سب کو اللہ تعالی کا مہمان بننا ہی ہے سوچو ذرا کہ اللہ تعالی اپنے کسی مہمان سے اس روز بات بھی نہ کرے گصہ ہو جائے اس کے آنے پر ماہا نے ان کو بات مکمل نہ کرنے دی اور نم آنکھوں کے ساتھ ماں سے بولی ماں جی اب کیا کروں ماں جی کا چہرہ یردم کھل اٹھا اسے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے فریزر کی طرف لپکیں دو پیکٹ سموسے اور کباب کے نکال کر بیٹی کو پکڑا کر بولی بس یہ سرپرائز اب اپنی ساس اور نند کو کس طرح دینا ہے یہ تمہارا کام ہے بہانے ماں کی بات سمجھتے ہوئے ان کو خوش ہو کر کلے لگایا مدھم سی آواز میں سوری کہا جلدی کیچن میں کام کرتی بھاوت سے مل کر دروازے کی جانب لکی ماں جی بھی پیچھے ہو لی رکشے والا جو پلیٹ میں چمٹا ہوا جائم چاٹنے میں مصروف تھا انہیں دیکھ کر کچھ خفگی اور کچھ شکر گزار لہجے میں بولا اممہ دیر کرا دی اب سواری ملے کے نہیں اس ٹیم پر ماں نے کہا ہے سواری جہاں سے لائے تھا وہاں واپس بھی جانا ہے رکشے والے نے یہ سنتے ہی جلدی سے رکشے میں بیٹھ کر لیور کھینچ ڈالا اللہ تعالیٰ کے دھیر و شکر کے ساتھ اس کی حفاظت میں اپنی نگاہوں سے دور ہوتی بیٹی کو دیکھتے ہوئے ماں جی گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے مسکر آ رہی تھی کہ رکشے کی پھٹ پھٹ انہیں زندگی بھر کبھی اتنی سوریلی نہ لگی تھی جتنی ازدم لگ رہی تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب ماں کو ایسی معاملہ فہمی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین